اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں آج ہی عرض کر رہا تھا ایک ایسی چیز پیش آئی تاجروں کا ایک کافلہ جہاز پر سفر کے لئے روانہ ہوا ہے اور اس میں سارے بزنس والے ہیں سب مال تجارت لے کر کے جا رہے تھے سمندری سفر ہے بیچ سمندر میں جہاز ڈس بیلنس ہو گیا وزن کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو گیا یا ہچکولے کھانے لگا تو آپس میں سارے لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ سامان جتنے لوگوں کا ہے تھوڑا تھوڑا سمندر میں پھیک دیتے ہیں تاکہ جہاز صحیح ہو جائے بیلنس صحیح ہو جائے اب اس میں جب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا سامان پھیکنے پر جب سامان کا جائزہ لیا گیا ایک تاجر ایسا جس کو غازی نام سے پکارا جاتا تھا اس کا سامان سیونٹی پرسنٹ تھا باقی سب کا ملا کر کے تھرٹی پرسنٹ اس کا اکیلے کا سیونٹی پرسنٹ بہت مال اس کا ہے اب سارے لوگوں کی نیت بدل گئی کہا کہ ہم کیوں پھیکیں گے اپنا سامان یہ زیادہ لائے یہ پھیکے یہ پھیکے اپنا سامان اب یہ ڈیبیٹ چلتی رہی تقرار ہوتی رہی اور یہ بندہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ نائنصافی مت کرو تمہارا بھی سامان تھوڑا پھیکتے ہیں میرا بھی تھوڑا پھیکتے ہیں لیکن سب ون سائیڈ میجوریٹی تھی یہ اکیلہ تھا جب یہ نام آنا زیادہ تو سارے تاجروں نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر سمندر میں پھیک دیا اس کو ہی پھیک دیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سامان بھی کم کرنا ہی تھا اس کا ہی سامان تھوڑا سا کم کر دیا باقی سامان پر خود قبضہ بھی کر لیا سب فائدے میں تھے ایک کو جہاز میں پھیک سے اٹھا کر پھیک دینا باقی سب رہا تھے لیکن ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ سمندر میں گیرا تو صحیح لیکن جو اس کے ساتھ سامان پھیکا گیا تھا اس میں ایک لکڑی کا تختہ اس کے ساتھ بہر آتا جس پر وہ سوار ہوا یا اس کے سہارے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا غشی آئی بے ہوشی آئی لیکن ایک دو دن شاید اسی میں تیرتا رہا وہ لکڑی کے تخت نے اس کو سمندر کی کنارے تک پہنچا دیا ساحل پہ آ گیا اب تو وہ جو جہاں پہنچا وہ غیر آباد علاقہ ایک انسان بھی ادھر نہیں ہے جنگلات ہیں کہیں دور دور تک آبادی کا کوئی نام نشان نہیں جسم کی کمزوری الگ سمندر کا ڈوبنا الگ سب چیزیں ہونے کے بعد جب کنارے پہنچا شکار کر کے وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہا جو شکار ملا اس کے ذریعے سے اب کھانے پینے کے بعد اپنی زندگی ایک نئے انداز سے شروع کرنا اس نے چاہا مہینہ گزر گیا کیونکہ وہاں سے اب جا بھی نہیں سکتا کہیں کوئی کشتی ادھر سے گزرتی بھی نہیں ایسے کنارے پر وہ پہنچا تھا اب اس نے سوچ لیا میری زندگی یہی پر تمام ہو جائے گی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا چھوٹی سے ایک جھوپڑی بھی بنایا شکار کرتا پتھروں سے آگ لگاتا بھونتا اور کھاتا اسی میں زندگی تھی ایک رات جھوپڑی میں سویا تھا اس کے چولے میں لگی ہوئی آگ اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اندر موجود ہے اور آگ اتنی تیز لگی کہ وہ جل جاتا نکلنے کا راستہ نہیں تھا شولے بھڑک گئے جھوپڑی کو جلا دی ان شولوں کے بیچ سے بھی اس کو راستہ ملا وہاں سے بھی بچ کر باہر نکل پھر وہاں آئے جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی ہے دھواں آسمان تک اٹھ رہا تھا اب یہ بھارگاہی لائی میں کہتا ہے مولا تیری کیا منشاہ ہے سمندر میں ڈوبویا وہاں سے بچا کر لیا نئی زندگی شروع کر رہا تھا جھوپڑی میں یہ بھی تُو نے جلا دیا میں جاؤں تو کہاں جاؤں لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ میں اس میں انویسٹ کیا تھا یہاں بھی دھوکہ کھایا بچا کے ادھر آیا تھا میں یہاں بھی دھوکہ کھایا جاؤں تو کہاں جاؤں یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہر ایک کے ساتھ ہے اب وہ بارگاہِ الٰہی میں کہنے لگا میں کیا کروں گھم کے عالم میں سویا صبح نہیں ہوئی تھی کہ ایک کشتی کنارے پر آئی چند لوگ اس پر سوار تھے ایک کافلہ وہ آئے اتر کر کے سیدھے اس کے پاس آئے کہا اللہ خیر کرے آپ سلامت ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے کشتی پر اس آدمی کو ان لوگوں نے سوار کرنے کے لیے اپنی طرف سے پیش کش کی اس نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مجھے ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے ہماری بھی کشتی اصل راستے سے بھٹکی ہوئی ادھر آئی ہے لیکن رات کے وقت جب کشتی گزر رہی تھی تو ہم نے اس طرف دھوان دیکھا اور دھوان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مدد مانگ رہا ہے ہم کو یہ احساس ہوا کہ کوئی یہاں پر موجود ہے دھوان ہم نے دیکھا کہ مدد کے لیے جانا چاہیے ہم کشتی یہاں تک لے آئے اور اتفاق ہمارا سوچنا صحیح نکلا آپ یہاں مل گئے ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی اب وہ کشتی میں سوار ہوا اور پھر کہنے لگا مولا اب پتہ چلا تو نے میری جھپڑی کو آگ کیوں لگائی کسی کے گھر کا دھوان کسی کے لیے ہدایت بھی ہے خیر کشتی میں سوار ہوا اور چل پڑا آنے والے لوگوں نے اس سے پوچھا چلو ٹھیک ہے بچ گئے اب ہمارے ساتھ چل رہے ہو یہ تو بتاؤ یہاں پہنچے کیسے یہ غیر آباد علاقہ ہے یہاں تک تم آئے کیسے اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ایک سمندری سفر پر تھا تجارت کے کافلے میں نکلا تھا اور ساتھی تاجر لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا مجھے سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا میں تو ایک لکڑی کے تختے کے سہارے کنارے تک پہنچ گیا تو اس کافلے میں آئے ہوئے جو مدد والے لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس والی کشتی سے تم گرے تھے تمہیں خبر ہے وہ کشتی تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پوری غرق ہو چکی تھی اور سارے تاجر اس میں مر گئے سارا سامان چلا گیا پھر اب کہنے لگا مولا اب یہ بھی سمندر میں آیا کہ سمندر میں کیوں ڈالا حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہماری زندگیاں ان تمام معاملات میں میں نے ایک بات آپ کے سامنے ایسی رکھی ہے جو کومن ہے اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے